موسیقی اوہو ریفائنل لینا تک مس ہو گیا ارے یار پی ایس او لینا تک وہ بھی مس ہو گیا اگر آپ بھی اپنی کسی ضروری کام میں مصروف رہتے ہیں اور سٹاک مارکٹ کی طرف دھیان نہیں ہوتا پی ایس ایم یو لائے آپ کے لیے ٹریڈنگ سگنل سرویسز اگر آپ پی ایس ایم یو کی ٹریڈنگ سگنل سرویسز اویل کرنا چاہتے ہیں واتس اک می ناو انڈ آسک می ہاو آسلام علیکم میں گنادی انوار اور امید ترتین ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین گرمی جتنی زیادہ ہوتی ہے اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ اتنی ہی تھنڈی پڑتی جا رہی ہے تو ان سالی سیناریو میں جو اقبال دیری صاحب ہیں ان کا ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن آج جو ہے وہ ہمیں مل گئے ہیں اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے ہم بات کریں مارکٹ کے حوالے سے کیا مارکٹ میں معاملات چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ جو لوگ جو ہے اقبال دیری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ اکام پھلوانا چاہتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور جو ہے اقبال دیری کے ساتھ جو ہے آپ کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ مجھے آج ہی پتا چلا کہ کچھ جو ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کروا رہے ہیں وہ آئیٹم کون سے ہے وہ تو اس کا نام میں نہیں لوں گی لیکن ان آئیٹم سے بہت اچھی جو ہے گین انہیں ملی ہیں تو اسی لیے جو لوگ جو ہیں اور ایم شورت بہت سے لوگ ہیں جو ہی چاہتے ہیں کہ اقبال دیری صاحب کے ساتھ کام کیا جاں ان کے ساتھ اکاونٹ سلوائے جا ہے تو یہ اپرچنیٹی اب آپ کو مل رہی ہے تو اس کو اویل کیجئے اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم سیشن کا آغاز کریں گے اور اپنے گیسٹ جیان آپ کے اور ہمارے ہم سب کے بہت ہی پیارے اقبال دیری صاحب کو ہم بیلگم کریں گے اسلام علیکم صاحب علیکم سلام کیسے ہیں صاحب خیریہ سے ہیں جی جی ہاں خیریہ اچھے صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے مارکٹ میں اب کیا حال ہے کیونکہ لاس ویک جو رول آور ویک تھا کافی پریشر میں گزرا اب کل سے مارکٹ میں تھوڑی سی مومنٹم نظر آ رہی ہے تو اس وقت آپ کو کیا لگ رہے کہ تھوڑا سا مارکٹ جو ہے وہ ایسا لگ بھی رہا ہے کہ تھوڑا سا اپر سائٹ پہ جائے گی لیکن پھر بھی انویسٹر کا وہ پانپیرنس جو ہے وہ والیوم نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تھوڑا سا اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں نادیا دیکھو نا لاس ویک تو مارکٹ اتنی وہ نہیں تھی سکری بہت رول آور کے چکر کے اندر اور رول آور کی وجہ سے مارکٹ سلگیس رہی ہے مگر اس کے بعد دیکھو نا یہ دو تین دن کے مارکٹ بہت ہی اچھی رہی اور خاص طور پر آپ کے بلو چپ شیرز وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہو گئے ہیں اور لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ اب اسٹرک میں روپے لگاؤ کیونکہ دوسری جگہ کہیں بھی آپ کو باہر اپورچنیٹی نہیں مل رہی ہے ہر جگہ آپ کے روپے بھی فز جاتے ہیں اور ایسی گین جو اسٹرک میں مل رہی ہے نہ ڈیویڈن وائز اور مارکٹ اتنی بولیس چل رہی ہے اور وہ کون سی آئیٹم ہے وہ جو آئیٹم ہے آپ میں تھوڑا بہت نام لے لیتا ہوں آپ کو دیکھ لیجئے آپ کو دیکھ لیجئے آپ ایسی کتنی آئیٹم ہیں وہ تقریباً پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ روپے گین ہو چکی ہے ایک ڈیویڈ مہینے دو مہینے کے اندر آپ فیصل بینک کو دیکھ لیجئے پروم ٹویٹی روپیز ٹویٹ وین ٹو فیفٹی سیون روپیز آپ دوسری بینکوں کو دیکھ لیے تو لوگوں کو اپورچنیٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم کو اسٹوپ میں نے روپے ڈالنے اور بہت سے لوگوں کا یہی بیو ہے کہ یہاں سیف این سیکیور ہے روپے اور مجھے لگا ہے کہ مہارکیت فردر بھی چلے گی اچھا سر ابھی جیسے اپنے فیصل بینک جو کہ آپ کا بہت ہی فیوریٹ ہے آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا تو ابھی آپ کو آگے اس میں کیا لگتا ہے کہ اس میں پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے کیونکہ گزشتہ مہینوں میں وہ بہت اچھی اس کی پرفارمنس رہی تو جو ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے اس میں پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے یا پھر رکھنا چاہیے آہ نادیا اب دیکھو یہ بھرکر آئے اور موست بہت زیادہ بھرکر آیا ہے اور شورٹ پیریٹ میں اندر آہ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں آفلوڈ کر دینا چاہیے یہاں پروفٹ بلکل کر دینا چاہیے کیونکہ فروم ٹویٹی ٹو روپیز تو ایٹ ونس اپ ہوں گا انویسٹروں کو کہ یہاں پلیز ٹیک یور پروفیٹ ان فیسل بینک ان پوٹس ان سم ادر ایک آہ اس میں ڈال دیجئے سم ادر سکریپٹ کے اندر صحیح صحیح اچھا سے آج مارکٹ میں دو نیوز ایٹی ایک تو نیشنل بینک کے حوالے سے اور ایک سیٹی فارما کے حوالے سے تو اور دونوں میں ہم نے دیکھا کہ بھئی اچھی آؤٹ کلاس پر فارمنس رہی اور دونوں کو جہاں اپر کیا بھی لگیا آہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا ہے اس میں جو فریش بائیرز ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے دیکھو آہ نادیا میں تو دو دن سے نیشنل بینک دلا رہا ہوں لوگوں کو کیونکہ نیشنل بینک کا یہ ہے کہ نیشنل بینک کیونکہ چانسس نائنٹی پرسن ہو چکے ہیں کہ یہ اس کوٹر کے اندر کم ان کی جو میٹنگ ہوگی نا اس میں یہ ڈیویڈن پی آؤٹ کر دیں گے اور ڈیویڈن بھی یہ بہت اچھا پی کریں گے کم سے کم دس سے بارہ روپے ڈیویڈن دے دیں گے تو نیشنل بینک ڈیویڈ بائی اور میں سیجز کروں گا کہ نیشنل بینک لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے دیکھو ایک اپرچنیٹی ہے ایک چانس ہے نیشنل بینک میں کیونکہ اگر یہ دیں گے نا تو بہت ہی ہنسم آپ کو پی آؤٹ دے دیں گے اور سیٹی فارما کے اندر یہ کہیں گے سیٹی فارما بس یہ جو ریٹ ہے نا یہ ٹھیک سیٹی فارما کا مگر مجھے اتنی آئیڈیا نہیں ہے سیٹی فارما کے اندر کیونکہ میں کام بھی نہیں کرتا ہوں سیٹی فارما کے اندر ہاں میں یہ کہوں گا کہ نیشنل بینک ایٹس اگوڈ بائی اوکی صحیح ہے اچھا تو شیل پاکستان کی حوالے سے بتائیں ابھی اس کی جو ہے وہ نیوز تھی کہ کچھ مہینے پہلے کے یو ای جو ہے کی کمپنی اس کو ٹیک اور کر رہی ہے پھر اس وقت کافی جو ہے بوم پہ تھا اب کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں اس کے تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیں آہ نادیا شیل کے اندر شیل کا پوچھ رہی ہو نا بلکل بلکل شیل پاکستان آہ شیل پاکستان کے اندر تھوڑا رکنا چاہیے کیونکہ ابھی جو ایکٹیوٹی ہے نا اس میں آ نہیں رہی ہے ہاں جب وولیم ہوئے یا کوئی نیوز آوے کیونکہ نیوز بھی اس میں وہ ہو گئی ہے بیک فٹ چلی گئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں بلکل بائم مت کیجئے اچھا سہیر اچھا سر آپ کا فیوریٹ سٹاک جو ہے پی ایسکس جو ہے وہ نا اور پی تیرا پیسے ہے اور مزید اس میں ہی کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا آہ آپ اس کے بارے میں کہیں گے آہ نادیا even i will advise you you are a very small person اور i can say you also okay if you have pocket money or if you have saved anything you have you put your money in psx you buy five thousand ten thousand you fifteen thousand uh huh must you should buy uh huh اس لیے کہ میں psx میں کہوں گا لوگوں کو کہ small investor is small جو medium holder ہے ان کو بھی یہ کہوں گا کہ psx is a very good buy کیونکہ اس میں آپ کو یہاں سے بھی کم سے کم بیس پرسن آپ کو gain مل سکتا ہے کم سے کم آپ کو یہاں سے چھے سات روپے آپ کو مل جائیں گے it's a safe and sound okay یہ بلکل یہ جو ہے آہ بڑی اچھی سے آپ نے information ہم سے share کی بلکل اور انشاءاللہ looking forward بلکل اس میں ہم کریں گے اور اچھے سر uh prima food کے حوالے سے بتائیں کہ اس میں جو لوگ ہیں جو لوگ اس میں ہیں آہ کیا کرنا چاہیے ان کو hold کرنا چاہیے یا پھر نکل جانا چاہیے کیا کہیں گے آپ نہیں دیکھو میری بات سنو prima کے اندر بالکل hold کرنا چاہیے اچھا بالکل hold کرنا چاہیے دیکھو میں نے ہے تو کل بھی دلایا آج بھی دلایا آہ اس میں کیا ہے ایک political party کی views کی وجہ سے ہے وہ تھوڑا ٹتل ہو رہی ہے کہ you present government اور ان کی جو government ہے نا اس کی وجہ سے ہے کہ prima is holding by the previous government کیا تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت یہ negative ہو جاتی ہے کیا مگر ان کا جو دودھ وغیرہ اور ان کی چیزیں بکھ رہی ہے نا نادیا in lahore کیونکہ کراچی کے اندر تو بہت ہی کم ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کو کم سے کم یہاں سے بھی یہ 8 سے 10 روپے گین دے سکتا ہے اگے جا کر it's a very good buy اچھا سیر بینک کے حوالے سے جیسے ایج بیل ہو گیا اسکری بینک ہو گیا بینک آف پنجاب ہو گیا آہ سیر ان بینک میں کیا پرفارمنس نظر نہیں آ رہی ہے کیا وجہ ہے تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیں کیا معاملات ہیں دیکھو نادیا میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھو آپ کہہ رہی ہوں نا نظر نہیں کیونکہ اچھی گین ہو کر آئی ہے دیکھو نا فروم ٹویل روپیز ٹو اسکری بینک آپ کو چوبیس روپے ہوا اس اس میں دو روپے آپ کو ڈیویڈن ملا حبیب بینک آپ کو ڈیویڈن بھی ملا اور پروم ون ہنڈرڈ فائی ٹو ایک سو تقریبا ستہ اٹھائیس روپے گیا تھا تو وہاں سے طورہ پروفیٹ ٹیکنگ بھی ہوتا ہے کیا تو ابھی بینک اسٹیل is a good buy ہاں ایک ایسی بینک کے یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو تیس چالیس روپے حبیب بینک میں مل سکتے ہیں ابھی بینک اس میں ان کے اوڈر بھی آئیں گے تو آئی ویل سجیسٹ حبیب بینک اور دوسری جو سلو آئیٹم ہے نا وہ ہے اسکری بینک تو اس میں مجھے اتنی وہ پتا نہیں ہے اس کے بارے میں ہاں بینک کے بارے میں یہ کہوں گا کہ you put your money in ابھی بینک اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہے کوئی خاص انکرس جو ہے نظر نہیں آرہا ہے وہ پرائز جیسے کہ ابھی گیس کی مزید جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور او جی ری تک کے جو ماملات ہیں اس کے حوالے سے بھی میں ذرا سا آپ سے جانا چاہوں گی اور جو ابھی او جی ڈی سی پی پی آ پی پی ایل اور ماری گیس کی جو نئی دریافت ہوئی ہے آہ تو اور ایس این جی پی کی ریکوری آہ کے حوالے سے بھی ذرا سے بتائیں کہ جو بانوے عرب روپے کی جو ریکوری آہ کرے گا تو گیس پرائز کے بڑھنے کے بعد کیا مومنٹم رہے گا اور جو ہے کیا اس کے جو ہے آگے ماملات رہیں گے تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بتائیں آہ دیکھو نا یہ جو آپ نے کہا نا سرکولیر ڈیڑ کا اور دوسری ان کو یہ ملا ہے تو میں یہ کہوں گا دیکھو یہ ماملات پھوڑا رک گیا ہے سرکولیر ڈیڑ کا اور دوسرا جو اومان میں یہ بول رہے تھے کتر وغیرہ میں کہ یہ بائی بیک کر دیں گے تو وہ بھی تھوڑا پیچھے ماملہ ہٹ چکا ہے تو اس کی وجہ سے یہ رک گئی ہے اور جی سی پی پی ایل مگر گورنمنٹ نے شیورٹی دے دی ہے کہ ہم آپ کو بہت اچھا دیں گے تو میرے حساب سے کوئی عرض نہیں ہے کیونکہ یہ چیز ہے نا او جی دی سی پی پی ایل ہاں پی پی ایل کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ پی پی ایل اتنی زیادہ وہ ایکٹیو نہیں رہے گی اور اتنی زیادہ بڑے گی نہیں کہ انلیس او جی دی سی کیونکہ اس میں گورو کی بھی بائنگ آ سکتی ہے فورنرز کی بائنگ آئے گی تو آئی ویل سجیسٹ او جی ڈی سی از اگوڈ بائی ہاں مگر میں یہ کہوں گا کہ ڈیویڈن کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ اتنا پی آؤٹ یہ نہیں دیں گے مگر جو مارکٹ سے نیوز مل رہی ہے کہ یہ کم سے کم یہ پی آؤٹ اچھا دے دیں گے مگر مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا پی آؤٹ ملے گا نہیں تو اس میں میرے جان میں یہ یہاں ہی رہ گئی یا انلیس کہ کچھ ان کا پروبلم جلدی سوال ہو جائے تو یہ پھر پک اپ کر جائے گی مگر ان میں لوگوں کا گورو اور فورنر کی اچھی اس میں ہے مطلب یہ لوگ بہت ہی وچ کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کو وولیوم مل جاتا ہے نا اس میں آپ کی لیکویڈیٹی بہت ہے تو اس کی وجہ سے گورے پسند کرتے ہیں جس میں لیکویڈیٹی زیادہ ہوتی ہے نا اور جو اس میں یہ ہوتے ہیں نا تو یہ لوگ پائنگ کرتے ہیں صحیح اچھا سے ہمارے کل جو ہے ابھی پرسو ہمارے پروگرام میں جو ہے ایک انڈین اینلیسٹ آئی تھی جو کہ سی ایم ٹی اور سی ایف ایک کالی فائیڈ بھی ہیں انہوں نے جو ہے پاکستان کی کچھ کمپنیز کے اوپر اپنی جو ہے ٹیکنیکل انیلیسٹ دی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ پی ایس تو ٹو ہنڈر اور او جی ڈی سی ون نائنٹی روپے دیا ہے تو جو ہے اب اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ جو اپنی observation دی پاکستان کی جو ہے جو مارکٹ کی جو اتنا ہائی انڈیکس ہے اس کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی یہ رہے دی آپ کا اس حوالے میں اس حوالے سے کیا کہنا ہے ڈی 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 ڈانیٹی ہونے میں مجھے لگ رہا ہے کہ ون ففٹی اور ون ففٹی فائی ہو سکتا ہے اس کے اوپر مجھے تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہے ڈانیٹی روپیز 190 تو مجھے تھوڑا بہت زیادہ لگ رہا ہے it will go up to 150-155 رویز اچھا سر اب ذرا بتائیے کہ آپ کی جو ہے اس ویک کی طوپکس کیا ہے اور بھی فردر آپ اس ویک میں جو ہے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی طوپکس بتا دیں طوپکس پی ایس ایکس پی ایس ایکس is a good buy آئین آئیل is a good buy مگر still is a good buy تو آج لوگ لگا تھا اور ایک دوسری item دیکھو پریما is my favorite and حبیب بینگ is also a good buy and i will give you a new item روشن پکیجز وہ چودہ روپے پر ٹرے دو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس میں یہاں سے چار پانچ روپے کم سے کم تین روپے تو چھوٹے لوگوں کو مل جائیں گے اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ دیکھو نادیا جو بجٹ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا نہیں کیوں کہ دیکھو حالات اتنے خراب ہیں اتنے خراب ہیں کہ آپ الیکٹر کے بل دیکھو آپ لوگ مر گئے ہیں اور جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے نا اس میں لوگوں جو میڈیم لوگ جو سمال لوگ ان کی کمر انہوں نے ٹوٹ دیئے دیکھو نا انہوں نے فوجیوں کو انہوں نے دیکھو نا بیورو کریٹس کو انہوں نے بلکل ختم کر دیا کہ ان کو پر ٹیکس بھی ختم کر دیا آپ ایک ہی آپ کو کام ملتا ہے دیکھو کہ بجلی پر ٹیکس لگا ہو بجلی کے بل پڑا ہو دیکھو نا بہت اتنے لوگ مر رہے ہیں میری سمجھ نہیں پر رہی ہے گورنمنٹ میں آئے اپیل ٹو صحابہ شریر کیا آپ لوگ کیا کر رہے ہو دیکھو نا دوگوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہیں ایون ان مائی ہاؤس بیکوز وی لیوزن کھارادار اٹس ای سمال انڈیا دیکھو نا وہاں میں نے یہاں بچاری جو محسی کام کرنے آتی ہے نا اس کا بل تیرہ ہزار روپے لکھٹکایا ہے وہ ایک روم میں رہتی ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں سے چلے گا ایسے ملک نہیں چل سکتے دیکھو نا یہ کچھ نا تو کچھ نہیں کریں گے نا تو مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھو نا اسٹریٹ میں کرائم بھی ہوں گے دوسری رائٹ بھی ہوں گے دیکھو نا کوئی روپ نہیں سیکھ گا پھر تو میں تو یہ کہوں گا فائنس منسٹر سے فائنس منسٹر تو چلو کام نہیں ہے میں کہوں گا فرائم منسٹر سے کہ پلیز کم فورورڈ اور یہ کچھ نا تو کچھ کیجئے کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے اندر کیونکہ سکسٹی نائن روپیز یونٹ ہم لے رہے ہیں ان سے یہ کہاں کا تک ہے آپ سری لنکا میں ٹوئنٹی سیون روپیز انڈیا کے اندر ٹوئنٹی ٹو روپیز بنگلا دیس کے اندر سترہ روپے ہے اور یہاں آپ یہاں سکسٹی نائن روپی لوگوں کے پاس لیتے ہو اور دیکھو تو سہی خدا کی قسم نہ آپ کی روڈے صحیح ہے نہ آپ کی لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے ملک کے اندر بلکل سیر صحیح تھا آپ نے اور پہلی جولائی سے دوبارہ سے انہوں نے بجلی کے نرخ میں اضافہ کیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ٹرابلنگ کیے بھی جو لوگ جیتے یو اے ای وغیرہ کی سائیڈ میں بہت سے ہمارے ایسے جہاں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جو وہاں پر مزدوری کرتے ہیں مطلب کوئی ہائی فائی نوپلی نہیں کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دینے کا عظم رکھتے ہوئے وہاں گئے ہیں ان کے اوپر بھی ایک طریقے سے ان کی جو ہے ٹکٹو میں اضافہ کیا ہے ڈومیسٹک میں بارہ ہزار روپے ٹیکس لگا دیئے ہیں اور جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ٹرابلنگ چاہے وہ دوبائی ہو تو اس میں ایک لاکھ روپے کا اضافہ کیا ہے اور اگر ہم اور آگے جو آتے ہیں ویسٹن کانٹریز میں جیسے کیانیڈا امریکہ تو اس میں جو ہے دھائی لاکھ روپے ٹیکس جو ہے ٹکٹ علاوہ جو ہے ٹیکس انہوں نے رکھا ہے تو ناڈیا یہ چیز میں گھور کرتا ہوں میں پڑتا ہوں اور ہم لوگ رہتے ہیں اور خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں لوگ اتنے پریشان ہیں دیکھو نا ٹراولنگ کے اوپر آپ نے صحیح کہا کہ لوگ مزدور بیچارے ہیں ارے آپ کیا کر رہے ہو آپ کیوں ان کے ساتھ کھیل رہے ہو آپ ایک ہی بات آپ کو آتی ہے الیکٹری سٹی ابھی آپ نے بیچارے میڈلیسٹ کے اندر فارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں بیچارے لوگیں لوگ ان کے اوپرہ پندرہ پندرہ آزار روپے یہ کہاں کہاں وہ ہے اور ان کی آپ مہنگائی تو دیکھو میں آپ کو آج کی میں بتاتا ہوں لیٹس نیوز چاول پر انہوں نے چالیس روپے بھر گئے آپ کے دودھ پر تیس روپے بھر گئے دالوں پر بھر گئے اور دوسری بات انہوں نے بجٹ میں دیکھو نا اسٹریشنری اسٹریشنری پر انہوں نے وہ لگا دیا دس پرسن ٹیکس آپ دیکھو دودھ کے اوپر آپ دیکھو کون سا ملک آتا ہے جو دو سو نبی روپے کا ملتا تھا آج اب تین سو ستہ روپے کا یار انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ چھوٹے لوگوں کی انہیں جو کمر مار دی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس لیے دیکھو ایک چیز ڈر لگ رہا ہے اسٹوک ایکشنج کے اندر کہ اینی ٹائم اینی ٹائم کچھ نہ کچھ آپ کے ملک کے اندر ہو سکتا ہے اس لیے ہے کہ یہ ریٹ پر بجلی کے ہے یو کینوٹ سروائے تو مجھے لگ رہا ہے لوگ باہر نکل رہنگے اور نکلنا چاہیے اور کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکے گا تو یہ تو گورنمنٹ پرائیم منیسٹر کو سوچنا چاہیے اور سندھ گورنمنٹ میں اجرداری سے بھی بول رہا ہوں کہ وٹ یو ہو ڈن وٹ یو آ ڈوئنگ انہوں نے تو لوگوں کو توڑ دیا ہے اور یہ دیکھو جلدی نہیں کریں گے تو ہم لوگ سروائیو نہیں کر سکیں گے مجھے تو لگتا ہے اس میں گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی جو کرنا ہوگا عوام کو کیونکہ ان کے مائنسٹ میں یہ ہے کہ عوام پہ جتنا ٹیکس دال دو وہ تو کرے گی مہنگائی جتنی کر دو بازاروں میں ریسٹرین میں رشت اتنا ہی ہوتا ہے مہنگا جتنا کر دو پلینز اتنی ہی بھری رہیں گی ٹیکٹ میں ویسی ہی رش لگا رہے گا لائن میں ویسی ہی ائرپورٹ پہ لگی رہیں گی تو ان کا مائنسٹ ہے تو یہ تو یہ عوام کے لیے ہے کہ یہ اب سٹیپ عوام نے لینا ہے مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ ابھی بھی کچھ سوچے گی اگر سوچ لے تو یہ گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہوگی لیکن اس وقت گورنمنٹ ہماری مہربانی کے موڈ میں لگنی رہی ہے سر اب مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے ٹائم میں جولائی اور آگسٹ میں آپ کو مارکٹ کیسی لگ رہی ہے جو اس وقت سیناریو چل رہا ہے ہمارا کرنٹ ایکانومی کا بھی مہنگائی اتنی اروج پہ ہے لوگ تھوڑا سا اعتجاج بھی ہے ان ساری چیزوں میں ابھی آنے والے دو مہینوں میں آپ کو مارکٹ کیسی لگ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کچھ اس طرح کے معاملات ہو تو مارکٹ پہ کوئی اثر انداز ہو جائے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھو نادیا مارکٹ اس وقت تو بہت اچھی جا رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے مارکٹ میں دیکھو ایسا کوئی پینکنس نہیں ہے پینک نہیں ہے لوگوں کے روپے بہت آ رہے سیف ان سیکیور ہے دوسری جگہ کام نہیں ہے اور آپ کے کمپنیاں ڈیویڈن اتنا اچھا دے رہی ہے تو لوگوں کو اٹریکشن آیا ہے اور لوگوں نے کمایا بہت ہے تو مجھے مارکٹ میں کچھ ڈر تو نہیں لگ رہا ہے انلیس انلیس کہ سچ تینگ ہیپن اور یو کین نوٹ پریڈکٹ تینگس کین گو بیوند رولز تو یہ چیز لگتا ہے کہ اگر یہ چیز ہو جائے گی تو پھر دیکھو نا مارکٹ بھی شیٹر ہوگی اس کی وجہ سے دیکھو نا ابھی ایک ہی چیز رہ گئی آپ کی آواز صرف وائز بن دو گئی ہے تو مارکٹ کو خورا بہت اثر دے سکتی ہے ٹھیک ہے جی سر صحیح بہت شکریہ سر اکبال صاحب آپ کا آپ کے وقت اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی انفرمیٹی باتوں کے ساتھ آپ نے بہت اچھی پوائنٹ پہ نشان دہی بھی کروائی ہے اور جو ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی اور ہماری آواز جو ہے حکام بالا تک جو ہے وہ جائے اور وہ ضرور اس پہ کام کریں نہیں تو ہماری عوام جو ہے وہ وہی کچھ سٹیپ لے جو کہ امید ہم رکھتے ہیں کہ شاید اتنی مہنگائی اور اس طرح کے پریشر کے بعد شاید عوام کوئی سٹیپ لے اور امید کرتی ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹیپ لیا جائے ناظرین ایسی کے ساتھ ہی آج کے سیشن سے میں اجازت روں گی آپ لوگ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے